کلم لیلہ سنوے والوں کا ابھی نندر آج آپ کلم لیلہ میں سن رہے ہیں شمصر رحمان فاروقی جی کی لکھی کتاب کئی چانت ہے سر آسمہ سے میرا ایک پسندیدہ آئنش حال میں ہندوستانی ساہیت کی دنیا کا ایک دارہ اسمیں ڈوب گیا اور اس کے اس انجام پر جس اپرنیاس نے بڑی سرگرمی پیدا کی وہ ہے کئی چانت ہے سر آسمہ جی ہاں بات کی جا رہی ہے آج شمصر رحمان فاروقی جی اور ان کے کال جائی اپرنیاس کی مول روپ سے اردو میں لکھے اس اپرنیاس کے ہندی اور انگریزی سنسکرون کی بھی دھوم مچی اور کیا خوب مچی انگریزی میں the mirror of beauty کے نام سے یا چھپا اس اپرنیاس پر تمام سمکشائی پرکاشی تھیں لیکن اپنے سننے والوں کے لیے جان کی پل پر ساجہ ہوئے یوہ لیکھک ششیبوشر دیویدی کی ایک لیکھ سے کچھ آنش پستت کیے جا رہے ہیں جو کچھ سال پہلے ساجہ کیا تھا جان کی پل پر شمسور ریمان فاروقی کا اپرنیاس کئی چاند تھے سرے آسمان ایک ایسی کتاب ہے جسے بے ہیچک ہندی ہی نہیں بھارتی بھاشاوں کی اہم کتاب کہا جا سکتا ہے یا اپرنیاس صرف اپرنیاس نہیں ہے یا بھارت کی گنگا جمنی سنسکرتی کا دو سو سال کا اتحاس بھی ہے جسے ایک راجڈیتک نگھا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اپرنیاس ایک طرح سے اس بھلا دی گئی سنسکرتی کا آئینہ ہے جس میں ہندوستان کا پورتک سماج سانسے لیتا رہا ہے لگ بھک ستروی صدی سے شروع ہوا یا اپرنیاس اٹھاروی صدی کے انتر میں جا کر اپنے عروض پر پہنچتا ہے اور سات آٹھ پیوڈیوں کا شجرہ بناتے ہوئے پورے ہندوستان کی کہانی کہہ دیتا ہے حالانکہ اس کے کینر میں وزیر خانم نام کی ایک ایسی استرکی کتھا ہے جو اپنی بدقسمتی کے باوجود اپنی حمد آگ ہے پھاروکی صاحب نے وزیر خانم کی کتھا کہنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت روپک اٹھایا ہے اور وہاں روپک ہے بنی تھنی کا راجستان کے کشنگڑ کی خاص چتر شالی میں بنی تھنی کا روپک دراصل بھارت کی گنگا جمنی تہزیب اور استری نیتی کا ایک کرون آکھیان ہے اس میں کچھ لوگ رادہ کی چھوی کھوچتے ہیں تو کچھ میرا کی جو ہو لیکن بنی تھنی بھارتی استری کی واچھ ابھی تو ہے ہی جو اپنے روپ اپنے سوابیمان اپنی تھسک اپنے پریم اور اپنی ممتہ کی مثال آپ ہے لیکن اوپر نیاز صرف وزیر خانم کے کردار تک ہی سیمیت نہیں ہے اس کا سب سے مقبول پکش اس کا سانسکردک آدھار ہے جس کی جڑیں پارسی ساہتے اور درشن تک جاتی ہیں آج اسلامی سانسکردی کو ایک خاص کٹرپنتی دائرے تک سیمیت کر کے دیکھا جاتا ہے لیکن اگر عدیت میں جائیں تو سبیتہ سانسکردی کا اپنا بسترد ویدان دیکھنے کو ملتا ہے کہ آشچرے ہوتا ہے پارسی ایک زمانے میں گیان و گیان اور درشن کی بھاشا رہی ہے جس کی ایک جھلک اس اپنیاز میں بھی اس پشٹرپ سے دیکھی جا سکتی ہے اپنیاز کا کوئی بھی پاتر ایک دوسرے سے کوئی بھی بات سیدھے سیدھے نہیں کہتا ان کی ساری بات چیت شائری سنکیتوں اتیکوں اور محاوروں میں ہوتی ہے یہ محاورے داری دراصل اس وقت ہندو مسلم تحضیب کا حصہ تھی اٹھاروی صدی کا اردو فارسی ساہتیت اس کا اتحاس اس کی کابی پرمپرائیں اس کی داشنی کو چاہییاں سب اس اپنیاز میں اس قدر پیروئی گئی ہیں کہ کتھا کا انیواریں انگ بن گئی ہیں سب سے اہم بات ہے کہ اپنیاز میں لے خک نے جہاں کلپنا کے بڑے بڑے مرحلے کھڑے کیے ہیں وہیں ایک اتحاسکار کی طرح کڑی مہنس نے شود بھی کیا ہے اس طور کے تمام اخبار ڈائریوں اور دستاویجوں کے حوالے تو ہیں ہی اس وقت بولی جانے والی بھاشا اور تور طریقوں کا بھی لے خک نے خاص خیال رکھا ہے تو آئیے اس سے سنتے ہیں ایک آنش کہاں کھو گئی وزیر خانم نواب کی آواز سن کر وہ چونک پڑی اس وقت نواب کی نگاہوں میں اس کے لئے جسمانی ملاب کی لالسہ سے زیادہ کچھ اور ہی طرح کی روشنی تھی جسے وہ اگر چاہتی لگاؤ کا نام دے سکتی تھی جی کچھ نہیں کچھ نہیں بس آپ ہی کو ڈھونڈ رہی تھی اے لو بی بی کی پاتیں ہم تو یہاں موجود ہیں بھائی واللہ جی میں آپ کو زندگی کے سفر کی کئی منزلیں آگے جا کر ڈھونڈ رہی تھی کہ وہاں اس بے نشان کا کچھ نشان ہے کہ نہیں لواب ایک تم چک ہو گئے ان کی آنکھوں میں جو لالسہ جھلک رہی تھی اور کچھ مدھم پڑ گئی گویا کسی گہری سوچ میں چلے گئے ہیں پھر انہوں نے سر چھکا کر کہا وزیر خانم گزرتا سمیں کسی کے بس میں نہیں کیا جانے میری منزلیں تمہاری منزلوں کے پہلے ہی آنکھ تک پہنچ جائیں لونڈی کے ماں باپ آپ پر قربان جائیں سرکار ایسی باتیں موں سے نہ نکالیں ہمارے تمہارے چپ رہنے سے ہونی انہونی میں نہیں بدل سکتی لواب نے مسکرا کر کہا اسی لئے میں آگے کے سفر اور آگے کی منزلوں کا بس دھندلا سا ہی نشان آج کے پڑاؤ میں دیکھتا ہوں آج پر کل کا نچوڑ نہیں نکالتا لیکن آج کی خوشیوں کی مور کی انڈے جانتا ہوں کہ ان میں چکمکاتے ہوئے رنگوں اور دور دور تک اپنی جھنکار پہنچانے والے رنگا رنگ پرینلوں کی سمبھابنائیں سو رہی ہیں ہوگا وہی جو ہونا ہے لیکن کہیں کسی وقت کسی جگہ کسی چیز پر کچھ اعتبار بھی چاہیے اینا زندگی کی کشتی پل کے پل میں دفانی ہو جائے گی سرکار کا ارشاد ہے کہ انسان روز کے روز جیے ہر رات کو زندگی کی آخری رات اور ہر صبح کو زندگی کی پہلی صبح سمجھے نہیں بھائی واللہ ایسا نہیں لیکن سینے کو آرزو سے آباد رکھو اور ہر آج کو کچھ اور بھی خوبتر کل کی کھومی کا جانو سرکار علی جہاں کے پاس ریاست ہے حکومت ہے دولت ہے اس سب سے بڑھ کر خانانی شرافت ہے اور ذاتی وجاہت ہے بندگانِ آلی اپنی زندگی کی بساط پر جبھی مورا رکھتے ہیں وہ بڑھ کر وزیروں جیسا بن سکتا ہے لیکن میں اس ٹوٹے پاؤں والے اور پچھڑے ہوئے پیانے سے زیادہ کچھ نہیں جسے وقت کا گھوڑا میں کتموں تلے روننے کو بے قرار ہے وزیر ہر پیادہ وزیر بن سکتا ہے اور ہر وزیر کے پاؤں کلم کر کے اس کے سینے میں خاک کا خنزر ٹھوکنے کے لئے سپاہی کافی ہے موت اور تقدیر کے کارندے اپنی قوت دکھانے کے لئے کسی کے موداج نہیں وزیر نے سر اٹھایا تنباب نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آسویں جنہیں پھوٹ کر بہنے سے روپ دکی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے ہری یہاں کیا بھائی واللہ ہم نے کیا ایسی بات کہتی جو نازک دل پر بھاری گزری نواب نے اپنی جگہ سے ذرا آکے بڑھ کر اپنے رومال سے وزیر کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا سرکار میری حیمت بڑھاتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن میری پہوں میں قوت بہت کم ہے اور اس مٹی کی ٹوکری کا پوچھ دم بدم بھاری ہوا جاتا ہے حضور ہم غریبوں کو نوازتے ہیں میں معافی چاہتی ہوں اب اس کی سسکیاں پھوٹ پڑھیں جنہیں ضبط کر کے وہ اٹک اٹک کر بولی سرکار کے کرم کے بات کو اسے برستے ہوئے موتیوں نے مجھے سید خواجہ میر خساہت کی باتیں یاد لاتی پھر اس نے نہایت دلکش ہسے ہسے لہجے میں درد کے شیر بڑھیں معلوم نہیں آنکھیں کیوں پھوٹ بہی ہیں رونے کی طرف کس لیے یہ پھوٹ بہی ہیں کشتی کی طرح آنکھیں میری عشق میں یاروں جس تاری نگہ سے بنی تھی پھوٹ بہی ہیں پھر یہاں شیر پڑھتے وقت اس کے موہوں اور موہ ہی نہیں آنکھوں پر بھی آنسوے کے ساتھ تبسل کی شما کی ہلکی سی چمک دوڑ گئے سر سبز یہ کس چل میں سے ہمیں آنکھیں جو اتنا دریا کی طرح کھیت میرا لوٹ بہی ہیں نواب جو ہر شیر پر کچھ سر چھکا ہے کچھ نگاہیں اٹھائے واللہ سباناللہ واہ واہ کہہ رہے تھے اس آخری شیر پر خود کو روک نہ سکیں انہوں نے وزیر کو اپنی طرح کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتوے کہا میں تمہاری قوتیں بازو بن سکتا ہوں جن آسووں نے تمہارے سبر کا خلیان لوٹا ہے اور بے پناہ سیلاب کی طرح تمہاری ہستی پر چھا گئے ہیں میں ان کے سامنے بان کی طرح سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں گا آج کی رات کے بعد یہ آسو تمہاری آنکھوں میں نہیں تمہارے دشمنوں کے گھرپار پر بات کریں گے آپ کی پربریش ہے آپ کا سینہ اللہ نے دی اولی کی دیواز جیسا چونہ اور آسمان کو چھونے والا بنایا ہے وزیر نے سیر اٹھا کر آنسو پوچھتے بے کہا نواب چاہتے تھے کہ اس کا موک ہاتھوں میں لے کر ایک بوسہ لے لیں لیکن وزیر ان کے گرفت سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور اپنے دل کے ہلوروں پر کھاو پا کر بولی اسے سانچ پولے مدد ہو گئی آپ کس وقت کھانا پسند کریں گے اجازت ہو تو انتظام کیا جائے یا وقت کی مناسبت سے کچھ غزل یا خیال سنمایا جائے اگر مزاج آلی کا اس طرف جکا ہو اس کا دپٹہ لہرہ کا صرف وسینے سے ڈھلک آیا تھا لیکن بظاہر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی بھائی واللہ یہاں اچھی بات ہوئی غزل کا دل چہا رہا ہے لیکن آپ تو گائیں نہیں اس جملے میں یہاں اشارہ بھی تھا کہ نواب نے وزیر کے بارے میں معلومات کر لی ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ناشنے گانے کا کام نہیں کرتی وہ جی نہیں لیکن میں نے انتظام کر لیا تھا اس خیال سے کہ شاید بندے گانے آلی کا چاہا جائے نئی گانے والی ہیں ابھی جار اندر سے دیلی میں آئی ہیں خوب بہت خوب تو پھر دیر کہے گی بھائی واللہ جی ابھی حاضر ہوتی ہیں وزیر نے یہ کہہ کر موڑچھل ہلانے والی باندی کو اشارہ کیا پل کے پل میں ساز اور سازندے آگئے اور تین سلام کر کی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے سب سے آخر میں نسیم جالندری آئیں دھورا بدن جوانی ڈھل چکی تھی لیکن چال ڈھال اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں سہت سبھاؤ تھا گویا جیسا نام دیس آر انہوں نے سات سلام کیے پھر آگے بڑھ کر نواب کا دھائینا ہاتھ چوما اور کہا دہلی کے ریکتہ کہنے والوں نے ایران و دکن تک اپنا نام و عشن کیا ہے ہمیں تو کچھ ریکتہ سن نام منظور جی بہت خوب جو مزاج آلی میں آئے اللہ ان کے درجے اونچے کرے حضرت میر حسن دیل فی کی غزل پیش کرتی ہوں وزیر کا دل دھڑک رہا تھا کہ نسیم جالندری کہیں مرزا خالف کی غزل نہ چھہتے حالان کہ وہ انہیں پہلے ہی سچیت کر چکی تھی لیکن ان گانے والیوں کا کیا بھروس اب اس کی جان میں جان آئی نسیم جالندری نے تاؤز پر سننے آئے ردنگ نواز کی طرف دیکھا اور راگ چار اکیشی میں غزل شوٹ نظروں میں اس نے مجھ سے اشارات آج کی کیا تھا یہ خواب کچھ نہ کھلی بات آج کی میں نے تو بھر نظر تجھے دیکھا نہیں ابھی رکھیوں حساب میں نہ ملاقات آج کی جی میں یہی تھا میرے کی دوری شراب ہو میں سچ کہوں کی تُو نے کرامات آج گی یہ گفت کو کبھی بھی نہ آئی تھی درمیان یہ گفت کو کبھی نہ آئی تھی درمیان جو کچھ کی دو دے حرف ہکایات آج گی لیکن مجھے تو پھر وہی کل دیکھی یو حسن لیکن مجھے تو پھر وہی کل دیکھی یو حسن گر خی روح آفیت سے کتی رات آج کی کتی رات آج کی مجھے کی ہماری چی سبسکر بھی کر سکتے ہیں نمشکار آب حد موسیقی